بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا یہ خصوصی سپیشل اپیسوڈ یہاں دو علماء اکرام آپ کے سوال کے جواب دے رہے ہیں پہلے اپیسوڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آوڈیو کے ذریعے جو سوالات ہیں حجت الاسلام سیدنا محمد الموسیم الدزلالالی اس کے جوابات دے رہے ہیں اور جو آوڈیو اور ٹیکس میسیجز اس کے جوابات ہیں حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا روح زفر صاحب طبعہ مددزلالالی امام جمعہ جماعت جامعہ مسجد ممبئی یہ خصوصی پروگرام ہیں اور چونکہ سوالات کی بہتات اور سوالات زیادہ تھے ہم نے دونوں کو سمب کیا ہے اور آپ کی خدمتیں پیش کر رہے ہیں تاکہ زیادہ زیادہ سوالات کے جوابات آپ سکیں اور آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے تو میں بغیر کسی تمہید کے آج کے احساب شروع کرتا ہوں اگر آغا کی اجازت ہو بسم اللہ بسم اللہ آغا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ بزاد بخیر آغا الحمدللہ رب العالمین خدا کے نعمت شکر کرنے کے عاجز ہو الحمدللہ رب العالمین آغا ہمارے پاس سوالات تو بہت ہیں لیکن کیونکہ آپ کے پاس وقت کی کمی ہے اس لئے ہم آج جتنے آوڈیو کے ذریعے سوالات ہیں وہ لے لیتے ہیں بسم اللہ اور دیکھنے سب سے پہلے کس شہر سے سوال ہے سید انشاء حسن عبدیم امامیہ مسید جھانسی ہوتی شوالی سورہ تحریم آیت گیارہ میں گیارہ میں ایک نبی پروہ دگار علم سے دعا کر رہا ہے پروہ دگار میرے جنت میں گھر بنا دے اور مجھے سرون اور اس کے کاروبار سے نجات دلا دے اور سوری ظالم فرم سے نجات عطا کر دے اب میرا سوال یہ ہے کہ ایک نبی کو جنت میں ایک گھر بنا دے کیوں ایسا چھنا پڑا کیا ہم جیسے گنہ داد لوگ بھی ظالموں سے نجات پانے کے لئے پروہ دگار سے دعا ماند سکتے ہیں یقی یہ یقین کی منزل ہے کہ نبی انبیاء یا رسول محکم ہیں ان کے لئے اللہ نے خود ہی جنت کو خلق کیا ہے ماذا اللہ کیا نبی نہیں جانتے تھے آگا حجت الاسلام والمسلمین اس موضوع پر تفقیل سے روشن دالنے کی ذہمت گوارہ فرمائیں جس سے ہم ناظرین کے علم اضافہ ہو جائے شکریہ و السلام خدا حق معصوم ہونے کے بعد میں کیا دعا مانگنے کے ضرورت کی ہمارے بھائی کا سوال ہے یہ دعا نبی کے دعا نہیں ہے یہ دعا حضرت آسیہ بنت مزاحم کی دعا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کیلئے دو مثال دیا ہے ایک حضرت مریم علیہ السلام دو حضرت آسیہ بنت مزاحم جو فرعون لعین کی زوجہ تھی فرعون لعین کی زوجہ ہونے کے باوجود بہت بہت اچھی مؤمنات تھی اور فرعون لعین کی ستانے کی باوجود اپنے ایمان پر طائم رہا یا حضرت آسیہ بنت مزاحم اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمین یا نبیك دعا نیه یا حضرت آسیہ بنت مزاحم کی دعاها حالاکہ قابل ذکر ہے که حدیثوں میں اللہ تعالانے سارے خواتین سے چار بہترین خواتین کو منتخب کیا ہے یہ چار خواتین حضرت آسیہ بنت مزاحم فرعون کی زوجہ بعد حضرت مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مادر قرامی تین حضرت خديجہ بنت خویلد رسول اسلام کی بہترین زوجہ اور حضرت فاطمہ علیہ السلام کی مادر قرامی اور چار بہترین حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ جو سیدے نساء اہل الجنہ یعنی سارے جنت کے خواتین کے سردار اور بہترین حضرت فاطمہ علیہ السلام ہے وہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے بخاری کے اندر رسول کے ارشاد ہے یہ روایت آئیشہ سے بھی آئی ہے یعنی آئیشہ روایت کرتی ہے کہ آئیشہ خود رسول کو دیکھ کر یہی ارشاد فرمانیت ہے رسول کہ فاطمہ سیدت لسائی اہل الجنہ سارے جنت میں جتنے اچھے سے اچھے خواتین ان کے بہترین سید سردار سید سردار حضرت فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ بہت شکریہ اسے کے ساتھ آگلا سوال لیتے ہیں شاہ محمد جیدی فارام سفرام فرنکر میرا سوال یہ ہے کہ آپ سید دو تین وقت سکھاؤں لیکن سکون رقص جواب نہیں دے پا رہا ہے حضرت علی علیہ سلام نے اپنے قاتل کو اپنے صحابیوں کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا قاتل ہے تو صحابیوں نے کہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے مولا نے فرمایا کہ صحابی جو میں نہیں ہوا ہے اس کو نہیں دوسری طرح حضرت خدر علیہ سلام نے حضرت موسیٰ کے سامنے بچے کو مارا حضرت موسیٰ نے ان کو پوچھا حضرت اس سے کیوں مارا آپ نے فرمایا کہ یہ بہت بد بخت ہے اور یہ اپنے مابا کو ختل کرتا بتائیے حضرت نے فرمایا اپنے اصحاب خاص سے کہ یہ میرا قاتل ہے اور اصحاب میں سے ایک نے کہا کہ قتل کیوں نہیں کر دیا جائے تو مولا نے فرمایا بس نے کوئی خطہ سرزد نہیں ہوئی ہے تو تیس بات کی سزا دی جائے لیکن قرآن مجید میں یا دوسری کتاب میں واقعات حضرت موسی علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ انہوں نے بچے کو قتل کر دیا وغیرہ وغیرہ جو ان کے واقعات ہیں تو دونوں میں تضاد ہے یہ کہہ رہے کوئی تضاد نہیں ہے بچے کے قتل تضاد نہیں تھی قرآن میں آپ پر لی جی کہ حضرت خضر نے قتل کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو اطلاع دی ہے یہ بچہ فراہ ہو جائے گا ما باب کی دشمن بنے گا تو اس میں کوئی خضر کی بات نہیں اللہ کی انصافی کہ ایک انسان جو آئندہ میں ما باب کو ہتائے گا تو زندگی کی مستحق نہیں ہے امیر علیہ علیہ السلام جانتے تھے کہ عبد الرحمن بن ملجم ملعون وہ حضرت کو قتل کرنی والیہ بگر حضرت نے فرمایا کوئی تزا نی ہوگی جنایت سپلے بچہ الگ برا الگ عبد الرحمن بن ملجم بچہ نیتا جی مرد یعنی بالغ بالغ تا کرتے شیطان تا مگر ابھی تک جنایت اسے سرزد نہیں ہوئی اس لئے سزا دینا جرم انجام دینے سے پہلے انصاف نہیں سزا نہیں تا سزا نہیں تھی اللہ تعالی نے بچہ کو سزا نہیں دی اللہ تعالی نے بلکہ اللہ تعالی نے اس بچہ کو بچپنے کی دوران میں دنیا سے اٹھایا آخرت میں اس کے لئے اچھائی ہوگی کیونکہ اللہ کے علم ہے کہ یہ بچہ براہ ہو کر فراب ہو جائے گا فراب ہو جائے گا ماباب کو ستائے گا جی اس لئے اللہ تعالی ماباب کے اوپر رحم فرمایا اور بچہ کے اوپر بھی رحم فرمایا تو اس کو خراب ہونے نہیں نہ دیا بہت 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 شکریہ آپ فرمائی آپ کا کیا سوال ہے السلام علیکم جاوید بھائی میں چننے سے بھول رہا ہوں میرا نام مولوی ہے جاوید بھائی حجز السلام والمسلمین آغا سید محمد المقی صاحب سے میں اس سوال خطاب کرنا چاہتا ہوں السلام علیکم آغا آغا تحضی بات یہ ہے کہ سننے کے مومنین کی طرف سے تمام سنی علماء اور سنت جماعت کی طرف میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اب یہ آپ حال میں سننے میں شیعہ سنی یونٹی مومن کا حسین زندہ ہوتے ہیں اس میں آپ کی تقریر نے تمام لوگوں پر اثر کیا ہے لوگ آپ کی تقریر سے بہت خوش ہے آج میں اس کا چرچہ ہو رہا ہے اس کا اثر یہ ہوا تھا کہ اربعین کے قریب میں خود زندہ زماعتوں نے مل کر ایک مدلس کا احتمال بھی کیا جس نے کئی شیعہ لوگوں میں بھی شرکت کی تھی الحمدلللہ بہت بہت ہم اور کئی جوانوں نے اس جوانے سے آج تک اس بات پر غور کیا ہے کہ آپ کے چہرے پر ایک نور ہے ایک مسکراہت تک نور ہے ایک اکمنان ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ کونسا عمل ہے جس کی وجہ سے مومن کے چہرے پر ایک خدر نور آتا ہے تو آپ اگر صحیح سنجھے تو آپ اس کا جواب دیجئے تاکہ ہم بھی اس عمل کو کریں ہم یقین ہے کہ کوئی ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان ستائیس ساتھ کے بعد میں بھی وہی پاتے ہیں یہ واقعی میں ایک عملی موجودہ ہے جس کو اگر آپ ظاہر کرنا چاہیں تو ہماری بہت بہت راکھ ہم لوگ شکر بزار ہو دیں ایک چیز میں بتا دوں جو حقیقت ہے ایک تو یہ کہ آغا نماز شب قضاء نہیں کرتے دوسری بات یہ ہے کہ اگر اہل بیت کی تعلیمات پر مکمل طور سے عمل کیا جائے اور قوم کی خدمت کی جائے بجائے اس جانیے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آغا کے چہرے پر نور ہے بلکہ ہر عام انسان جو کہ اتنا بڑا عالم نہ بھی ہو عام انسان میری طرح بھی ہو اگر یہی خدمت کا جذبہ ہمارے دلوں میں ہو اور اہل بیت کی سیرت اور سنت پر چلنے کی مکمل کوشش کریں صرف کوشش کریں تو یہی حال ہمارا بھی ہو یہی نورانیت ہمارے چہرے پر آسکتی ہے آغا آپ کچھ جواب دینا چاہیں گے محمد کے حسن ظن ہیں ہم محتاج دعا ہیں اللہ تعالی ہم کو اور سارے مؤمنین کو اچھے لوگوں کے ساتھ محشور فرمائیں اسے کے ساتھ اگلا سوال لیتے ہیں جی السلام جابد بھائی اور مولانا صاحب میں راجستان سے بول گئی میرا سوال یہ ہے کہ میری دہن کی طلاق ہو گئی ہے اور وہ اپنے شہر کے دھر پہ ہی ہے اور ان کے شہر پہ نہ ہے میں نے گستے بھائی دے دیا پہ ان کے ساتھ دے دیا پہ ان کے ساتھ دے دیا ہے میری دہن اپنی عدد اسے دھر میں رہ کر گزار رہی ہو ان کے شہر چاہر چاہر ہوں تھی وہ ان کے ساتھ ایک دیزی کی ترہے رہے اب آپ بتائیں کہ وہ پس ترہ سے ان کے ساتھ کی نہ ہو چاہ عدد گزار کر وہ حلالہ کریں یا ان کے ساتھ دوبارہ سے نکہ کریں کوئی ایسی صورت بتا دیں کہ وہ ان کے دھر میں رہ سکیں چونکہ ہم سننی ہیں اور ان کے شہر نے تین در طلاق کہ دیا ہے اب ہمیں بتاتے ہیں سنری بہن کیا کرے پلیز اس سوال کا جواب آپ جل سے جل مجھے دے دیں آپ کی گڑی مہربانی ہوگی ہم بڑی مصیور میں ہو خدا حفظ فقہ جعفریہ کے حساب سے جو فقہ محمد میں اس حساب سے یہ آگا طلاق ہوئی نہیں نہیں طلاق نہیں ہوئی رجوع کر سکتے ہو شوہر سننی ہے دونوں سننی ہے شوہر بھی سننی یہ بھی سننی رسول اسلام کے حکم کے مطابق اور قرآن کے حکم کے مطابق یہ طلاق نہیں ہے یہ طلاق نہیں ہے اسلام میں تین طلاق ایک ساتھ میں ایک وقت میں نہیں ہے ایک طلاق ایک وقت میں ہو سکتا ان میں سے دو گواہی عادل ہونا چاہیے اور شرائط ہے تو تین طلاق نہیں ہوئے رجوع کر سکتے اس میں کوئی عرج نہیں ہے کوئی مانع نہیں ہے بہت شکریہ اگلا سائل کیا کہنا چاہ رہا ہے سلام انہ علیکم میں اندری زہرہ لونی غاضی عباد سے بول رہی ہوں میرا خوال یہ شوہر زوجہ کو چہرہ نہیں رکھ سکتا میں نے سنا ہے کہ مرنے کے بعد شوہر کا زوجہ سے نکہ ٹوٹ جاتا ہے اس کا پلیز آپ مجھے جواب دیجئے میں بہت پریشان ہوں کہ کیا مسئلہ ہے کیونکہ جب کہ مولا علی نے اپنی زوجہ جناب فاطمہ تزہرہ سلامت اللہ علیہ کا خسل و کفن خود دیا تھا اور میں پریشان ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زوجہ کا تہرہ شوہر نہیں دیکھ سکتا آپ اس کا مجھے جواب دے جیجئے پلیز والسلام ہمارے یہ غلط پہمی ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے ایک دوسری چیز سے ساتھ میں یہ ہے کہ چچی ہے یا اور جو دوسرے رشتے نامحرم کے رشتے ہیں مرنے کے بعد میں وہ رشتے دار اس عورت کا چہرہ جا کے دیکھتے ہیں دونوں جواب دے دی پہلی بات مرنے کے بعد چوہر اپنے زوجہ کو دیکھ سکتا بلکہ غسل بھی دے سکتا توالی پہ دینے ہو تاکہ نہیں دیکھ سکتا چوہر اپنے زوجہ کو اپنے اہلیہ کو غسل دے سکتا ہے مرنے کے بعد اور زوجہ اپنے شوہر کو غسل دے سکتی مرنے کے بعد تو جو آپ نے سنا ہے وہ صحیح نہیں ہے وہ خریعت کے مطابق نہیں ہے یہ جاہل لوگ کے دعویٰ ہے جو اسلام میں اس کے کوئی ثبوت نہیں ہے اور جو نام حرم کا چہرہ دیکھتے مرنے کے بعد نام حرم کے چہرہ دیکھنا ہمیشہ اس کے حکم ایک ہی ہے مرنے سے پہلے یا مرنے کے بعد نام حرم تو نام حرم رہ جا ہے تو نام حرم نام حرم ہے بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں مرنے 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 بڑھتے ہیں میرا سوالی ہے جو خاتین یہ مشاہرہ وغیرہ میں جو شائری جاتی ہیں اور مشاہرہ میں جاتی ہیں میں اپنی برادری سے پوچھ رہی ہوں کہ جو ہم خاتین ہیں تو کیا ہم اس طرح کے مشاہروں میں اپنے جو ہماری صلاحیت ہے اس کو ہم پیش کر سکتے ہیں میں بھی کیونکہ ایک رائیٹر ہوں میں بھی لکھتی ہوں اور میرا بھی کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ میں بھی اس میں آگے قدم بڑھاؤ میں آگے کچھ کروں لیکن کیونکہ میرے قدم رکھ جاتے ہیں اور میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے تو مضربانی تر میری آپ سے گزارش ہے کہ اس مسئلے کو حل کر دی وے یہ کہا تک سہی ہے شکریہ خدا حافظ بہن یہ پوچھنا چاہیے غالباً کہ نامحرم کے مجمع میں خواتین جا کر اپنے فن کا اظہار کر سکتی ہیں نامحرم کی مجمع میں خاتون کے شرکت کرنا اپنے فن کے اظہار کرنا مناسب نہیں ہے بلکہ حرام بھی ہو سکتا اگر گناہ کا اندیشہ ہو خاتون اپنے فن اپنے شعری نامحرم کے سامنے نہیں دکھانا چاہیے خواتین کے درمیان اچھا ہے مگر نامحرم کے سامنے مناسب نہیں ہے ہاں اگر خاتون کے عمر زیادہ اور کوئی گناہ کے احتمال نہیں ہے تو اس وقت خرمت کا قول نہیں ہے بہت شکریہ اگلا سوال کیا ہے دیکھتے ہیں سلام علیکم جعوید بھائی اور مولانا صاحب میں سننی بول رہا ہوں اور آپ کا چینل بہت اچھا کام کر رہا ہے آپ کا چینل انسانیت کا پیغام پچھا رہا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی پیغام انسانیت کا تھا نہ ان کا پیغام سنی تھا نہ ان کا پیغام شیعہ کا تھا ان کا پیغام صرف اور صرف انسانیت کا تھا اسلام کا پیغام بھی انسانیت ہے میرا سوال یہ ہے ہمارے گھر میں بہت زیادہ تنگی رہتی ہے پیسو کی بہت زیادہ ہی تنگی رہتی ہے تو کون سی دعا پڑے اور کیا کریں اور آپ سے ایک گزارش ہے جعوید بھائی کہ آپ اپنے چینل پر دوکٹر تاہیر القادری صاحب کی تقریر کیونی چلا دیتے جو انہوں نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کریں گے اور دیکھنے سلسلم ہم کیا کر سکتے ہیں بہت خوش ہوئی کہ آپ ہمارے چینل سے جڑے مالی فریشانی کے حل کرنے کے لیے قرآن میں اور حدیث میں بہت ایسے آیتیں اور احادیث اور دعائیں ہم کر سکتے ہیں ایک سورے واقعہ کی تلاوت ہر شب میں رات کی وقت میں سورے واقعہ کی تلاوت کر لیجئے ہر شب میں حدیث میں ہے کہ جو سورے واقعہ کی تلاوت کرے گا ہر شب میں اس کو کوئی قسم کی مالی پریشانی نہیں ہوگی قطعا نہیں ہوگی اور استغفار زیادہ زیادہ کرنا استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی و اتوب علی استغفار کرنا روزی کے برکت کا ایک راستہ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے استغفر ربكم انہو كان غفار يرسل السماء عليكم مدرار اللہ تمہار رب سے مغفرت مانگو استغفار کرو تم پر آسمان سے برکت برسائے گا تو استغفار پڑھتے رہو تین فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان نہیں سونا چاہیے نین نہیں ہونا چاہیے فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان فجر نماز پرنے کے بعد بیٹی اپنے مصلے پر اور مصروف رہیے دعا میں تصویح میں قرآن کی تلاوت میں آفتاب کی نکلنے تک یہ تعقیبات اور دعا اور تصویح اور قرآن کی تلاوت فجر سے اور آفتاب تک حوزی میں بہت اثر رکھتا ہے یہ تین چار ماباب کے فدمت کرنا زیادہ زیادہ اور اگر ماباب دنیا میں نہیں ہے تو در گئے جا کے ان کے قبر کے اوپر ماباب کے لئے دعا کرنا ماباب کے قبر کے اوپر دعا کرنا روزی میں بہت برا اثر رکھتا ہے پانچ مزید روزی حاصل کرنے کے لئے مؤمنین کے لئے دعا کرنا اپنے لئے نہیں مؤمنین کے لئے یعنی دوسروں کے لئے آپ جب دعا کریں گے مؤمنین کے لئے الدعاء للمؤمنین فی ظہر الغیب کی زیارت اس سے برکت بہت سادہ ہوگی محمد و آل محمد پر صلوات اور دروز بیجنا اللہم صلی علی محمد و آل محمد اس سے روزی میں بہت برکت ہوگی اور مختلف حلاق پوری کتابیں پوری کتاب دکھی گئی کتابیں جو اعمال ہیں روزی کی برکت کے لئے بہت شکریہ آغا اسے کے ساتھ میں دیکھتے ہیں یہ سائل کیا کہنا چاہ رہے ہیں میرا نام زہدہ سعید رہے میں حیدرباد سے بول رہی ہوں سلام علیکم و رحمت اللہ و برکات میں اس کے پہلے بھی آپ سے ایک سوال کرتی ہوں جس کا مجھے جواب نہیں مل آج تک تو پہلے اپنے نیا نیا سوال پہلے میں آپ سے پوچھ لوں میرے گھتنوں میں بہت درد رہتا ہے میں نیچے گھٹنے موڑ کر نہیں بیٹھ سکتی چنانکہ کرسی پر بیٹھ کر سامنے میز پر تجدہ رکھ کر تجدہ کرتی ہوں اس طرح وہ سات آزہ جو زمین کو لگنا چاہیے وہ نہیں ٹچ کر سکتے مجھے کیا کرنا چاہیے اس کا جواب دیجئے اور دوسرا سوال میں پھر سے قرآن اپنا ریپیٹ کر رہی ہوں کہ ایک نام کی سلسلے میں حضرت امام علیہ السلام کی چھوٹی سا حبز سکینہ بتاتے ہیں اور باز زاکر سکینہ عدا کرتے ہیں تو دونوں میں پرنسیشن کون سا صحیح ہے شکریہ پہلا سوال تو دن کا نماز کے سسلے میں عزر شریع گھٹنے نہیں مر سکتی ہے تو یہ اس طرح سے نماز پڑتی ہیں جسے سات آزا زمین پہ نہیں ٹکتے ہیں سجدے میں اگر آپ مکمل طور پر سات آزا زمین کے اوپر نہیں رکھ سکتی ہے تو جتنے آپ سے ہو سکتا اتنے ہی آپ کے اوپر واجب ہے جتنے آپ سے ہو سکتا اتنے ہی واجب ہے جو آپ کے لیے ناممکن ہے آپ کے اوپر واجب نہیں ہے کیونکہ ہر انسان کے اپر اپنے استطاعت کے حساب سے حکم ہوتا ہے دوسرا سوال ہماری بہن کا یہ ہے برس صغیر میں حضرت سکینہ بنت الحسین کو بہت سکینہ بھی کہتے ہیں دونوں صحیح ہے سکینہ اور سکینہ دونوں سکینہ صحیح ہے اور سکینہ اس کی تصغیر دونوں عربی میں صحیح ہے بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں اسلام علیکم برحمت اللہ و برکت بہت شکریہ آپ بہت نیک عمل کر ہمارا نام سید اب بار سے ہم والی اور سب ہماری ایک پہلی سوال پہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں خنود ہے تو ہم نے سنا ہے کہ نماز جو خنود ہے وہ غیر سروری کان میں آتا نماز میں خنود صحیح ہے یا نہیں اس سوال یہ کہ رمضان میں رمضان میں نیت کرتے ہیں کہ ہم تیسے رکھیں گے انشاءاللہ اور الحمدلللہ رکھتے ہیں لیکن بہت اس بات کے طریقے بھی رہتا ہے کہ غلط سے ایک آج سو جائے تو نیت ٹھو نہیں جائے گی اس پہ یہ ہمارے بھائی کے دو سوال ہیں کہ نماز میں سکوت ہونا چاہیے یہ کہہ رہے ہیں جب قنوت پڑھتے تو جب سکوت نہیں رہتا ہے تو پڑھنا صحیح یہ کیا قنوت کا نہیں قنوت میں جب ہاتھ اوپر کر رہے ہیں ہم قنوت شروع نہیں کرتے جب ہاتھ ساکت کر لیتے بس اس وقت میں ہم شروع کرتے قنوت میں جی یعنی نماز کی اندر کوئی بذکر حرکت کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے مگر صرف ایک بحول اللہ وقوته جی بس اس کی علاوہ سبحان ربی العظیم و بحمده سبحان ربی علاو و بحمده ہمیشہ سکوت میں ہونا چاہیے سکوت میں ہونا چاہیے تو قنوت ہاتھ اوپر کر کے قنوت سروع کیجئے ہاتھ ہاتھ کی حرکت میں نہیں ہاتھ کے اللہ اکدر کہنے کے بعد ہاتھ بلند کر لیں اس وقت ہم شروع کریں گے قنوت میں حالانکہ قنوت نماز میں واجب نہیں ہے مستحب ہے قنوت مستحب ہے واجب نہیں ہے رمضان المبارک میں پہلی بات تو آگا یہ صحیح ہے کہ صرف رمضان کہنا صحیح یا رمضان المبارک یا ماہ رمضان روایت میں لا تقولو رمضان وقولو شہر رمضان نہیں کہنا رمضان یا رمضان قلو ماہ رمضان اس میں رمضان کے مہینہ رمضان کا مہینہ تو یہ ان کا سوال یہ ہے کہ ہم اول شب میں نیت کر لیتے پورے مہینے کی جی کسی عذر شرع کی وجہ سے اگر ہمارا کوئی روزہ چھوٹ جائے تو اس میں کیا کرنا چاہئے کوئی مشکل نہیں ہے نیت یعنی نیت قصد ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے ارادہ ہے بس ارادہ ہے دل میں آپ یہی آپ کے نیت میں یہی آپ کا ارادہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں گے سارا پورا مہینہ اب بیچ میں مسافرت ہوئی بیماری ہوئی خدا نہ کرے کوئی مانع ہوا کوئی حرج نہیں ہے جب مانع دور ہو جائے گا تو وہی نیت جو آپ نے شروع کیا مسلسل رہے گا شکریہ آگے بڑھتے ہیں سلام علیکم میرا نام آفرین میرا انڈیا راجستان جے پول سے بول رہی میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاپا چھے نینوں سے دوہت بیمار ہے جتنی باروی گھوڑوک کی جانچ کرائی انسوشن بہتتا ہی جا رہا ہے اور پاپا ہچتے زیادہ تنشن میں گھر میں ایسا ماہول آ رہا ہے کہ مطلب اتنا در بھر گیا خدا نہ خاصتہ ہم بہت پریشانی میں چل رہے ہیں گھر میں پوٹ بہت جیادہ پریشانی چل رہی ہے ہماری بچی اپنے باپ کی بیماری کیونکہ پریشان ہے علاج کے باوجود بھی بیماری بڑھتی جا رہی ہے کوئی دعا کس سے لے بہترین دعاوں میں شفا حاصل کرنے کیلئے قرآنی دعا جو حضرت ابراہیم کی دعا جو قرآن میں ذکر ہوا ہے وَإِذَا مَرِضُتُ فَهُوَ يَشْفِينَ سورة تعراء آیت نمبر السین وَإِذَا مَرِضُتُ فَهُوَ يَشْفِينَ بہترین بہترین اس لیے ساتھ میں دیکھتے ہیں اگلے سال کہاں سے سلام علیکم میں نایدہ دلی سے بہت ہوں میرا سوال آیا آپ سے ہمارے میری شادی کو سات سال ہو گئی ہیں اور ان سات سالوں میں میرے اور میرے حضرت کی بلکہ اندرسینڈی نہیں بن پا رہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت جگرہ ہوتا ہے اور اُس جگرے میں اور میرے حضرتوں کو بہت گستہ آتا جو کیا کنٹور کے باہر ہوتا ہے اور ہر جگرے میں ہمارا مطلب سیف سپیشن پہ ہوتا ہے اور سیف مطلب میں مطلب پھر ایک دوسرے ہم سیف شک کی نظر سے دیکھتے ہیں پھر بولتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے طلاق لینا ہے طلاق لینا ہے تین بار بول دیا اب آپ مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں اور ہمارے دو بچیاں بھی ہیں ہم بہت پریشان ہیں گھر کا محول صحیح نہیں میرے بیوی میں تزاد سات سال شادی ہو گئے ہر بات میں کہ ہم طلاق لے لیں گے ہم طلاق دے دیں گے یہ گھر میں ہوتا رہتا ہے کیا اس کا راستہ کیا ہے دونوں امیہ بی بی بیٹھ کر لکھ دیں کہ آپس میں اختلافات تین کن باتوں میں تھے کن باتوں کی بنا پر اختلاف ہے لکھ دیں دونوں اگر لکھ دیا شاید ان کے اختلافات کے دور کرنے کے راستہ نکلے کائے اور دونوں کی اوپر ذمہ داری ہے کہ اپنے کو جیسے وہ انسان سمجھتے ہیں دوسرے کو بھی انسان سمجھے اور اختلاف ہر انسان کے حق ہے مگر مخالفت نہیں ہونے چاہیے اپنے رائے اپنے لیے مگر میاں بی بی کے درمیان کچھ انسجام ہونا چاہیے ہارمونی ہونی چاہیے اختلاف کی باوجود مخالفت نہیں ہونے چاہیے یعنی میاں بی بی کے درمیان ایک جو سی کے مخالفت نہ کرے آخر میں اگر اصلاح کرنے کے راستہ نکلا تو اصلاح کرنا اگر اصلاح کرنے کے کوئی امید نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَأَيَّ تَفَرَّقَ اَفَقَ يُغْنِ اللَّهُ كُلَّ مِّن سَعْتِهِ اگر ہر ان میں سے ہر آدمی الگ جائے اپنے راستے میں اپنے زندگی میں اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اپنے اللہ کی فضل سے دے دیتا ہے یعنی خلاق آخرین منزل ہے اَبْغَبُ الْحَلَال سب سے زیادہ کام جو جائز ہے مگر اللہ کی نفرت اس میں ہے خلاق ہے خلاق کی بارے میں ہم بات نہیں کرتے مگر صرف اس صورت میں اگر خلاق کے بغیر فریشانیاں بہت زیادہ ہوتے ہیں بہت بہت شکریہ اسے کے ساتھ میں دیکھتے ہیں کہ یہ سوال کہاں سے السلام علیکم میرا نام آنسہ میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں اگر ادھر ادھر کا خیال آگا کہ نماز سوال خیال نہیں نہیں اللہ حافظ سوال کے دو پہلوں ہیں کہ نماز میں اگر ذہن یامہ بھٹکے تو نماز ہو جائے گی اور دوسرا سوال اسی میں یہ ہے کہ کیا نماز قبول ہوگی نماز میں خیالات نماز سے باہر جائیں تو نماز قبول ہوگی یعنی نماز ہے یا نہیں ہاں نماز ہے مگر حقیقی نماز نہیں وہ نماز جس سے انسان عروج کرتا ہے معراج میں جاتا ہے حدیث میں الصلاة معراج المؤمن نماز مؤمن کا معراج ہے وہ خلوص کے ساتھ توجہ کے ساتھ ایسے نہیں ہو کہ نماز میں بات کرتے ہیں اللہ سے دل باہر ادھر ادھر چوچتا ہے یہ حقیقی نماز نہیں ہے استغفار کرنا پڑتا ہے استغفار اور کوشش کرنا کہ ہمیشہ نماز میں آپ کے ذہن آپ کے دل آپ خیالات نماز میں ہی ہونا چاہیئے حضرات اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے قد افلح المؤمنون اللذین ہم فی صلات ہم خاشعون کامیاب ہوئے ومؤمنین جو اپنے نماز میں خشوع توجہ توجہ نماز میں رکھتے ہے اور حدیث میں ہے اے فرزن جب نماز پڑھتے ہو تم مار دل کو قابل میں رکھو ایسے نمو کے دل سیطان کی ہاتھ میں چل جائے ان کے شیطان خشش کرتا ہے کہ لوگوں کو نماز پڑھنے سے روک دے لوگ جو شیطان کی بات نہیں سنتے اور نماز پڑھتے ہیں ان کو شیطان نہیں چھوڑتا آتا ہے نماز کو قراب کرنا چاہتا ہے کہ نماز کی دوران میں دل میں کچھ ایسے باتیں دالتا ہے شیطان کہ انسان کے دل میں الگ خیالات آجائیں جو نماز سے باہر نماز کے اندر یاد رکھنا کیا کس بات ہو رہی ہے اللہ سے اور کون بات کر رہا ہے انسان جو گناہ گار کس سے بات کر رہا ہے اللہ جو ارحم الرحم ہے جو ہر نعمت اللہ سے اور جس کے بھی غیر مغفرت نہیں ہوگی جس کے مرضی کے بھی غیر جنت نہیں اللہ جو رب العالمین ہے تو گناہگار آدمی رب العالمین سے بات کرتے ہوئے کس طرح بات کرنی چاہئے انکساری کے ساتھ توجہ کے ساتھ دل اللہ کے ساتھ اور یاد رکھے کہ نماز ابھی ہم زندے نماز پڑھ رہے مختصر وقت میں ہم دنیا سے جا رہے سب دنیا سے جا رہے سب کے سب تو ابھی نماز پڑھتے ہے بعد میں نماز نہیں پڑھ سکیں گے اس لئے اپنی نماز اچھی نماز بنا دے خلوص کے ساتھ حدیث میں ہے اذا صلیت فصل صلاة موضع جب صلاة پڑھتے ہو ایسی نماز پڑھ لو نماز ایسے نماز پڑھ لو جیسے یہ تمہاری آخرین نماز ہے دنیا میں جیسے یہ نماز آخرین نماز ہے اس کے بعد فوراً موت آخرت یعنی برزخ عالم برزخ توجہ نماز میں بہت بہت ضروری ہے حقیقی نماز توجہ کے ساتھ اللہ ہم سب کو نماز گزار رہے شمار فرمائے آمین اسی کے ساتھ میں دیکھتے ہیں یہ سوال کہاں سے میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ اہل بیت کو مطلب بہت لوگ ملک اپری تو دکھاتے ہیں کہ اہل کیا ہے واللہ ہی جانے اور میں نے کسی سے سنا ہے کہ جب بھی کسی سے اگر کسی منافق کا پتہ لگانا ہو تو حضرت علی کا نام لے دیجئے میں سننی مسئلک سے ہوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ کسی منافق کا پتہ لگانا ہو تو علی کا نام لے دیجئے اگر لوگ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ جو اہل بیت کو نہیں مانتے ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم کی حدیث دیکھ لیں جو حضور نے فرما تھا کہ دو چیزے چھوڑے جا رہا ہوں قرآن میری اہل بیت ان دونوں کا دامن کام لگے تو تو کبھی گمران نہ ہوگئے بس یہی لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے ایک طوفہ اللہ کی طرف سے ایک طوفہ نبی کی طرف سے ان دونوں کا لابن کام لے یہ ہمارے بھائی درادران اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں اور بلکل سچ فرما رہے ہیں کہ مطفق علیہ حدیث حدیث ہی کے اولاد کے حلال ہونا میں شک فیدہ کرتا ہے فوراً اس بچہ کو لاتے علی کے سامنے اس سوا کرتے محبت رکھتے ہو ساتھ بھی سے اگر کہاں ہاں تو یہ حلال زادہ ہے اگر بچہ نے انکار کیا محبت علی علیہ 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 معلوم ہو گئی بچہ غیر حلال زیادہ نہیں ہے برحال اس میں کوئی شک نہیں ہے حدیث جو صحیح مسلم میں ہے حدیث مسلم میں یہ حدیث ہے علیہ محبت صرف مؤمن رکھتا ہے علیہ نفرت صرف منافق رکھتا ہے ناظرین اکرام تبیہ سیر نہیں ہوئی ہے لیکن چونکہ حجت اسلام آغا سیدنا محمد المصوی مدزل علی کو تشریف لے جانا ہے اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آغا سے سوالات ہم پوچھیں گے اور جوابات سے سب مستفیز ہوں گے ہم سیدنا محمد المصوی مدزل علی کے بہت مشکور اپنی جانب سے آپ تمام کی جانب سے آراکین چینل وین کی جانب سے اس امید کے ساتھ گاہے با گاہے تشریف لاتے رہیں گے اسی طرح سے اور ہماری نحیب آواز پر لبائک کہتے رہے دین کی خدمت یوں ہی کرتے رہیں گے اور اسی طرح سے چہرہ پر نور کی زیارت کراتے رہیں جزاکاللہ مؤمنی سے گزارش کے نواز شد میں یاد کریں ناظرین اکرام اسی کے ساتھ جارے ہیں بہت مختصر سے وقت پہ کریں کریں